امتیان صاحب سے میری گزارش ہے کیا ہے آج اس تقریب کے زیوہ کار صدر اور حکومت دہلی کے وزیر عمران حسین صاحب ڈیس پر تشریف فرما تمام محبان اردو اور دانشوران اردو گل بٹے کے مدیر جناب فاروق سید صاحب کو مبارک باد یہ بڑے حوصلے کا کام ہے کہ بمبئی سے آ کر دلی کا انتخاب کیا اور دلی کو چنا کے عالمی کانفرنس کے لیے اس جگہ پر پورے ہندوستان میں اس کی خوشبو پھیلائی جائے ان کو مبارک باد گل بٹے پچیس سال پورے ہونے پر اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ بتایا کہ سو افراد بمبئی سے یہاں تشریف لائے ہیں اور اردو کی محبت میں آئے اور یہاں بھی جتنی شخصیتیں ہیں تمام اردو کی محبت میں ہیں جناب پانڈے جی بھی یہاں ہیں اور دیگر ایمیلے صاحب بھی ہیں تمام لوگ ہیں اور ہم کہنا چاہیں گے فاروق سید صاحب سے کہ آپ جس حوصلے سے کام کر رہے ہیں جس حوصلے سے گل بوٹے کو آگے بڑھا رہے ہیں لے جا رہے ہیں آپ کی کاوشوں کو سلام آپ کی اردو محبت کو سلام تمام رکاوٹوں کے باوجود اور جبکہ ہمارے بچے اردو یا کسی بھی زبان کے لٹریچر سے بہت دوری بنائے ہوئے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں وہ سائنس کی طرف اور انگریزی کی طرف ہیں لیکن ہندی ہو یا اردو ہو اس کی طرف وہ کم توجہ دیتے ہیں یہ اس زبان کی کو زندہ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے گھروں میں اردو کو رائج کریں اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اس جس جذبہ سے پچیس سال میں انہوں نے اس کی تعداد پچیس ہزار تک بڑھا دی یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے کہ محنت اور کوشش سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے بے شک آج اور کئی بچوں کے عدب اور رسالے ہیں موجود بہت سے سرکاری طور پر ہیں کچھ غیر سرکاری طور پر ہیں لیکن غیر سرکاری طور پر اپنی محنت سے اور ان لوگوں کی محبتوں کے صدقے پچیس ہزار تک اس کا شائع ہونا بے شک دلیل ہے کہ آج بھی اردو سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے فاروق سید صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کو ہم مبارک بات عدب پیش کرتے ہیں بہار سرکار کی طرف سے اور بہار میں اردو ایکیڈمی کے علاوہ اردو ڈائریکٹریٹھ ہے جو اردو کے فروغ کے لیے اردو ڈائریکٹریٹ بہار سرکار کا ادارہ ہے یہ نیدشالے ہے تو اردو ایکیڈمی الگ ہے اردو ڈائریکٹریٹھ الگ ہے تو اردو ڈائریکٹریٹھ بہار میں اردو کے فروغ کے لیے اور اس کو بڑھا ہوا دینے کے لیے اس کی ترویز و اشاعت کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں وہی ملاقات ہوئی فاروق سید صاحب سے اور انہوں نے ان کا جب یہاں سے دعوت نامہ ملا ہم نے قبول کیا اور بحار سرکار کی طرف سے اور پورے بحار کی اردو آبادی کی طرف سے اردو والوں کی طرف سے آپ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ ابھی یہاں کم تعداد ہے آپ دل چھوٹا نہ کرے آپ کی کوشش آپ کی پرخلوص کوشش کو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی محنت کو دیکھ رہے ہیں اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے یہ محنت کامیاب بھی آپ کو دلائے گی یہ گل بوٹے جب آپ پچیس ہزار تک پہنچا ہے تو تمام لوگوں کی کوششوں سے اور آپ کی پرخلوص کوششوں سے یہ دگونی تعداد پچاس ہزار تک پہنچے گے اور ہم بحار میں بھی آپ کے اس کے ہمارے بچے خریدار بنیں گے ضرورت تو ہے پہلے کی بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کو پڑھائیں بچوں تک عدب لے جائے اس پر مقالے پڑھے جائیں گے آج مبارک بات کی حد تک ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ یہ جس زبان کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ بمبئی سے یہاں تک کا سفر تیہ کر کے آئے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ عبادت کر رہے ہیں اور یہ عبادت کے درجے میں شامل ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملے گا ہم تمام لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت اور آپ کی کوششوں کو ہم سراتے ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ اگر یقین کے ساتھ ہم کوئی کام کریں گے جس طرح سے کہا کہ انہوں نے اپنے زد کے جب سوچ لیتے ہیں سید فاروق تو اس کو کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح سے آج انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہ چار روزہ پروگرام دلی میں کر لینا اس کے لیے سوچ لینا معمولی بات نہیں ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی طرح کی کمی کا احساس نہ کریں اتنے لوگ کافی ہیں اردو کو بڑھانے کے لیے یہاں پانڈے جی بھی ہیں اور یہاں عمران صاحب بھی ہیں یہ اردو زبان جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں یہ ایک زبان نہیں یہ ایک تہذیب ہے ایسی تہذیب ہے جس میں ہندوستان جن نتشاہ کی مٹی کا سودہ پن بھی ہے اور وسنت ریتو کی بھیری بھیری خوشبو بھی یہ وہ زبان ہے کہ جس میں کرشن کنہیہ کے باسری کا سریلا پن بھی ہے اور رادہ کے پائل کی جھنکار بھی یہ عام عوان کی زبان ہے بھلی ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور بیہار میں یا قدر بہتر ہے اور جگہ سے لیکن مہاراشتر میں مہاراشتر میں ہم سے بھی زیادہ اور دوسری ریاستوں سے بھی زیادہ وہاں اردو کا بول بالا ہے وہاں اردو میڈیم اسکول ہے ہم آپ سبھی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں وہاں انجمن اسلام کی طرف سے اردو کے لیے جو کوشش کی جاتی ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے اردو محبت کی زبان ہے بھائیچارے کی زبان ہے اور آپس میں مین محبت یہ سب اردو کی وجہ سے ہے یہ زبان ہمیں بھائیچارہ کا تعلیم دیتی ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے اور بچوں کے لیے جو یہ گل بوٹے نکال رہے ہیں اور اس میں طرح طرح کے مضامین کو شامل کر کے جنرل لولیج اور دوسرے سائنسی مضمون بھی شامل کر کے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کی کوشش کو سراتے ہیں ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعاگوں ہیں اور ہر طرح سے ہم ساتھ ہیں کہ آپ کا یہ گل بوٹے آگے بڑھے اور اس کی خوشبو سے پورا ہندوستان مؤتر ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقین محکم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شم سیریں آپ نے ضرور اس سے آپ استفادہ کیا ہے اور اپنے یقین کے ساتھ آپ یہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم اردو کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیری سخن ہے اردو رنگ چمن ہے اردو گنگو جمن ہے اردو روح وطن ہے اردو ایک بار پھر ہم آپ سب ہی کو اور اس پوری ٹیم کو گل بوٹے کی پوری ٹیم کو اور جو بمبئی سے تشریف لاہیں ان تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا چار روزہ تقریب بہت شکریہ جو صاحب تقریب کر رہے تھے انہیں میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں اور بڑی سعادت مندی سے اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے مہمانوں میں آپ ہی کی کار ہے جو اتنا سفر طے کر کے ہمارے درمیان آئی آپ کا تعلق پٹنا سے ہے لیکن وہاں بھی آپ پوردو ڈیریکٹیٹ کی حیثیت سے ڈیریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور جو باتیں انہوں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی وہ بھی کابی غور و فکر کی بھی دی ہیں